اس تصویر میں نظر آ رہے ان دو بچوں کو آپ پہچان پا رہے ہیں یہ دونوں ہی بچے کپور خاندان کی چراک ہیں جن میں سے ایک نے فلم انڈسٹری میں خوب نام روشن کیا تو وہیں دوسرا بچہ دنیا بھر میں ایک الگی فیلڈ میں نام کما رہا ہے کیا آپ پہچان پائے یہ کون ہے ان میں سے ایک ہے رشی کپور جن کی چار ستمبر کو برچ اینیورسری ہے راج کپور کے بیٹے رشی کپور نے ماتر تین سال کی عمر میں ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھے تھے ان کی پہلی فلم پتہ راج کپور کی سٹریٹ چار سو فیس تھی اس فلم میں وہ پیار ہوا اقرار ہوا گانے میں نظر آئی تھے اس کے بعد رشی کپور نے راج کپور کی ہی فلم میرا نام جوکر میں کام کیا جس میں انہیں خوب نوٹس کیا گیا لیکن انہیں پہلی بار سٹارڈم کا سواد فلم باو بی سے چکھنے کو ملا 1973 میں آئی اس فلم میں رشی کپور ڈمپل کا پاڑیا کے اپوجٹ تھے وہ بھی اس دور کی سب سے بڑی بلک وسٹر فلم ثابت ہوئی اس کے لیے رشی کپور کو تو تب فلم فیر کا بیسٹ ایکٹر اوارڈ بھی ملا تھا رشی کپور نے آنے والے وقت میں کئی ہٹ فلمیں دی امار اکبر انتھونی ہینا پریم روک کرج ساغر چاننی بول رادہ بول اور دیوانہ جیسی درجنوں فلم میں شامل ہیں رشی کپور کی فلم ہینا کو بھارت کی طرف سے آسکر بھی بھیجا گیا تھا سال دوہزار اٹھارے میں رشی کپور کو لیوکیمیا ہو گیا جس کے علاج کیلئے وہ نیو یورک گئے لیکن دوہزار بیس میں وہ لیوکیمیا کینسر سے جنگ ہار گئے اور اس دنیا سے چل بسے رشی کپور نے اپنی کریئر میں چار فلم فیر اوارڈز کے علاوہ ایک نیشنل اوارڈ بھی جیتا تھا اس تصویر میں رشی کپور کی گود میں جو بچہ نظر آ رہا ہے وہ دراصل ان کا قزن کنال کپور ہے کنال کپور رشی کپور کے چاچا ششی کپور کے بیٹے ہیں اس ناتے کنال کپور رشی کپور کے کزن لگے یہاں کپور کھاندان کے زیادہ ترچی راکوں نے فلموں اور تھیٹر کی دنیا میں نام کمایا وہیں کنال کپور بھی انہی میں سے ایک ہیں انہوں نے انیس سو بہتر میں آئی انگلیش فلم صدھارت سے ایکٹنگ ڈیو کیا تھا اور پھر شام بینگل کی فلم جنوب میں دکھے اس کے بعد کنال کپور نے کچھ اور فلمیں کی لیکن وہ ہیرو کے طور پر نہیں چل پائے اور پھر ایکٹنگ چھوڑ دی کنال کپور آج ایک ڈریکٹر اور پروڈیوسر کے علاوہ ایڈ میکر ہیں بیوری ریپورت موبیل نیوز 24x7